اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد تارک اور آپ کا کیا نام ہے آپ نے کمنٹ بکس میں اپنا نام ضرور لکھئے گا اپنے شہر کا نام بھی تاکہ مجھے پتا چلے مجھے کون کون سے اور کہاں سے دیکھ رہے ہیں دوست تو ما شاء اللہ یہ دیکھیں ہم نے کبوتروں کے لیے جو نئی گندم آئی تھی وہ ہم نے لی ہے تو اس سال جو نئی گندم آئی ہے وہ بہت ہی یعنی اچھی نہیں ہے کیونکہ وہ بارشوں کے وجہ سے خراب ہو چکی تھی تو میں نے بھی لی ہے گندم تو اس وجہ سے ہمارے کبوتر جو نا وہ بغیر دھوے ہوئے گندم کو کھاتے نہیں ہیں شوک سے تو دیکھیں ہم نے اپنی جو گندم میں ان کو ثابت ہی ایسے ہی ڈال دیا لیکن کبوتر اس طریقے سے نہیں اس کو کھا رہے کیونکہ یہ گندم جو نا بارش کی وجہ سے تھوڑی سی بلیک ہو چکی ہے کلر اس کا اس وجہ سے سمیل بھی ہے اس میں اور کبوتر مرگیاں صحیح شوک سے نہیں کھا رہے تو آج گندم ہم نے ایسے ہی ڈال دی تھی پہلے تو اس کو واش کر کے ڈال دیتے تھے تو تھوڑا بہتر رہتا تھا تو باقی ما شاء اللہ بہت ہی زبادست جتنے بھی نئے دوست ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے کا پٹن ضرور پرس کریں تاکہ نئے ویڈیو ہماری آپ تک بہت سانی سے پہنچیں تو یہ کاروبار بہت ہی زبادست ہے اس طرح کے کاروبار آپ اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں گھر کے چھت کے اوپر اگر نیچے جگہ نہ ہو تو گھر کے چھت پر آپ چھوٹا سا کیج بنا کر اس طریقے سے اپنے گھروں میں کچھ کبوتر یا مرگیاں وغیرہ رکھ کر اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں تو اس طرح کے شوق کو آپ بعد میں کاروبار میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں اس کے اوپر بہت اچھا بزنس بھی چلا سکتے ہیں اس طرح اس وقت پاکستان کے اندر بہت سارا کبوتر اور مرگیوں کا بہترین بزنس بھی چل رہا ہے بہت ہی یعنی نیاب قسم کے کبوتر اور مرگیاں فینسی کبوتر وغیرہ سب کو جو ہے نا بہترین سسٹم ہے آج کل تو آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ہمارے چکس ہیں ان کے نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ لال شیرازی کے دو چکس ہیں اور ما شاء اللہ بہت ہی ایکٹیف ہیں ہلدی ہیں صحت مند ہے یہ تقریباً کوئی اٹھ سے دس دن کے ہیں اور دوسری جگہ پہ ایک بلیک کبوتری بیٹھی ہوئی ہے اسی کے ساتھ ہی اس کے نیچے کربلائی کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور یہ والے وائٹ کبوتر کے ہمارے چکس ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اپنے گھروں میں کیج بنائیں اور سستہ بلکل کوئی زیادہ پیسے والا نہیں ہے زیادہ اخراجات نہیں آتے اس کے اوپر بہت ہی زبردس آسان طریقے سے ہے تو ما شاء اللہ آگے چل کے آپ کو ٹرکی دکھاتے ہیں یہ ہے ہمارے تین ٹرکی اور ایک فی میل دو میل ہے اور ایک فی میل ہے جو یہ فی میل نے ہمارے پاس آ کر دو مرتبہ اس نے انڈے دیئے ہیں تو اس کے انڈے ہماری ایک مرگی کے نیچے ہیں انشاءاللہ کال کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے چکس جو ہے نا وہ نکلا ہیں اب یہ تاک تو پورے نہیں نکلے لیکن تھوڑے سے نکلے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کال کی ویڈیو میں میں آپ کو ان کے چکس جو آئے ہیں وہ پورے میں آپ کو دکھاؤں گا کتنے نکلے ہیں اور کون کون سے پرندو کے انڈے نکلے ہیں یہ دیکھیں یہاں ہماری مرگی بیٹھی ہوئے اس کے نیچے دو بطہ کے نکلے ہیں اور ایک سامنے ایک ٹرکی کا اوجیک سے یہ والا اور پیچھے جو ہے نا وہ دو پیس چکور کے بچے بھی رکھے تھے انڈر رکھے تھے ان کے بچے بھی نکلے ہیں تو ماشاءاللہ اس طرح کا کاروبار بہت ہی زبردہ سے کال کی ویڈیو میں میں آپ کو پورا ان کی ڈیٹیل بتاؤں گے